میرے مصطفیٰ دعوت و ہدایت کی ایک حسیش فکر لے کر میرے مصطفیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی باگ ٹی وی چینل کے عدبی پرگرام فکر و فن شہر و سخن میں آپ ناظرین کا خیر مقدم ہے آج ہم ایک بار پھر دنیا فکر و فن شہر و سخن کی ایک اور باکمال عدبی شخصیت دو کتابوں کے مصنف محترم سید ابو بکر مالکی صاحب کے ساتھ حاضر خدمت ہے ناظرین سید ابو بکر مالکی صاحب کی شاعری غریب الوطنی کی فیض یافتہ ہے وطن سے ایک عرصے تک دور رہنے کا کرب ان کی شاعری کو حسن اتا کرتا ہے وطن سے دوری کا یہ دوراج بھی باقی ہے استاد الاساتذہ مرہوم محمد حسین فطرت بھٹکلی کے شہر سے تعلق رکھنے کی باوجود حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ سید ابو بکر مالکی صاحب نے نہ تو حضرت فطرت سے نہ کسی اور استاد کی آگے ارزانوی طلب مستحی کیا حالانکہ بھٹکل کا تقریباً ہر شاعر دانش قدعے فطرت سے مستفید ہوتا رہا ہے اور ان کے کلام پر حضرت فطرت کے فکر و فن کی چھاپ نمائی طور پر نظر آتی ہے لیکن سید صاحب نے جو کچھ بھی لکھا خود اپنی صلاحیتوں کے بل پر لکھا ان کا شوق و ذوق ہی ان کا استاد ثابت ہوا مانی آفرینی کے فقدان کے سبب جدید غزل سے وہ خوش نہیں روایت کی پازداری ان کے کلام کا خاصہ ہے میر و غالب مومن و داغ اور حسرت و جگر کے مکتب فکر سے ان کی وابستگی رہی وہ اپنی شیری صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ اثر حاضر کے طاقتور میڈیا کو بھی بڑی خوبی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں میڈیا کی میدان میں جدید ٹیکنالوجی سے ان کی واقفیت ان کو عالمی سطح پر متعرف کرنے میں مومد و معاوین ثابت ہوئی ہے ہم اپنے محزز مہمان کی نظر ایک تازہ قطع کرنا چاہتے ہیں عرض کیا ہے رہا وطن میں تو اردو زبان کا غم بھی رہا رہا وطن میں تو اردو زبان کا غم بھی رہا وطن سے دور رہا ہاتھ میں قلم بھی رہا وطن سے دور رہا ہاتھ میں قلم بھی رہا بڑے خلوص سے سید نے شاعری کیا ہے بڑے خلوص سے سید نے شاعری کیا ہے سخن میں اس کے نوایت کا زیر و بم بھی رہا سخن میں اس کے نوایت کا زیر و بم بھی رہا محترم سید ابو بکر مالک صاحب میں عزیز بلگامی فکر و فن شہر و سخن پرگرام کے لیے ہمارے سٹوڈیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں شکریہ سید صاحب فکر و فن شہر و سخن کا آپ کا اپنا سفر کیسا رہا اختصار سے آپ اپنا بارے میں کہیں تاکہ اس کی روشنی میں ہم اپنی گفتگو کی سفر کو آگے بڑھا سکیں میں سب سے پہلے ناظرین کے خدمت میں عداب پیش کرتا ہوں اور پھر جناب عزیز بلگامی اور جناب انسار عزیز کو مبارک باش پیش کرتا ہوں جو اتنا خوبصورت پروگرام ترطیب دیا جنہوں نے میرا جو سفر ہے میں اس کو اتنا کامیاب تو نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ میری زیادہ تر زندگی دوبے میں گزری ہے مجھے بچپن سے ہی شعر و شائری کا شوق رہا اس وقت میں چھوٹے نیمہ دبی رسالوں میں جیسے خاتون مشرق اور دوسری رسالوں میں چھتا رہا کالیج کے دور میں میں جب میں نے اپنی غزل اپنے استاد کو دی میگزین کی لئے تو انہوں نے میری طرف شک کی نظر سے دیکھا ان کو کچھ تھوڑا سا میعار زیادہ نظر آ رہا تھا تو پھر انہوں نے حوصلہ افضائی کے طور پر اپنی نظم میرے نام سے شائع کرتا بہرحال یہ اس طرح لیکن میرا زوق جو ہے اسی طرح جاری رہا اور میں ہمیشہ ہی لکھتا رہا اور جو ہے میں تقریباً عدبی رسالوں میں اس میں لیکن اس وقت مجھے زیادہ یہ ملا جب انٹرنیٹ کا دور آیا انٹرنیٹ کی طرف وجہ سے میرا کلام دور دور تک پہنچنے لگا لوگوں نے اس کی پذیرائی کی جس کی وجہ سے میرا زوق پروان چڑھتا گیا اور جو ہے بھٹکل سے لے کر دوبائی تک اچھا سلسلہ چلتا رہا ہمارے جہاں تک بھٹکل کا تعلق ہے وہاں پر بھی محمد حسین فطرت جو عبد الرحمان باطین معلم بھٹکلی اور محمد علی قمر بے شمار شاعر گزرے ہیں اور آج بھی جو ہے نئے لکھنے والوں میں بھی بہت اچھے شورا موجود ہیں جی 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 تو مستقبل اردو شاعری کے لئے بھٹکل بھی بہت ہی خوبصورت شاعری ہو رہی ہے الحمدللہ تو ناومیدی تو نہیں ہے لیکن زندگی کے زیادہ تر حصے جو وقفہ ہے ہم نے دوبائی میں گزارا ہے اور وہاں پر بھی عدبی ماحول ہے وہاں پر بھی مشاعرے ہوتے ہیں مشاعروں کا جو ہے پہلے فارمیٹ تھا ایک سلیم جعفری ہوا کرتے تھے جو بہت خوبصورت مشاعرے کرتے تھے عدبی مشاعرے اور سنجیدہ مشاعرے ہوتے تھے دوسرے ایک تھے داکٹر زیدی جو تنزو مزا اور جو زندہ دلان وہ مشاعرہ کرتے تھے وہ بھی بہت دلچسپ ہوتے تھے لیکن آج کل جو ہے مشاعروں کا فارمیٹ چینج ہو چکا ہے پدیل ہو چکا ہے آج کل مشاعرے اور کبھی سمیلن دونوں ملا کے ایک ساتھ ہو رہے ہیں کچھ شاعر ہوتے ہیں وہی چہرے نظر آتے ہیں تو وہ خوبصورت شاعری کرتے ہیں اور بعد میں جو شورہ آتے ہیں شاعری کے نام پر لطیفہ سنا کر چلے جاتے ہیں ملکل ملکل تو یہ آج کل وہاں کا عدبی ماحول یہ ہے جی 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 اور ویسے سید صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ جو قلمکار ہیں جو شاعر ہیں مشرقی وستہ میں جاتے ہیں تو اپنی معاشی سرگرمیوں میں اپنے قلم کو بھول جاتے ہیں کیا بات ہے کہ آپ نے وہاں پہنچنے کے باوجود بھی اپنی معاشی سرگرمیوں کے باوجود بھی آپ نے قلم اور قرطات سے اپنا تعلق پر قرار رکھا یہ انسان کے ذوق پر مناصر ہے جی جی تو یہ چیز ہم نے کبھی شعر و شاعری کو ہم سے جدا نہیں کیا ہم نے ہر وقت ہمارا متعلیہ جو ہے جاری رہا شعر و شاعری میں بڑے بڑے عادیبوں کہ یہاں تک کہ جب میں اس کالج میں تھا جی تب بی اے فائنل کے ہمارے کورس میں دیوانِ غالب تھا اچھا تقریباً کافی حصہ مجھے اس کا زبانی بھی یاد تھا اس وقت تو اس کی وجہ سے عادیبی ماحول بنا دیوانِ غالب تھا شکست جو ایک نوویل تھا کرشنڈر کا اس طرح کا اور ہماری میری جو پڑھائی اسکول کے ساری جو اردو میڈیم میں ہی ہوئی ہے کالج میں بھی ہم نے اردو پڑھا ہے اور زیادہ اردو سے لگاو رہنے کی وجہ سے انہیں حقیقت یہ ہے کہ سب سے پیاری زبان ہے اردو بلکل یعنی جس سے آئے محبت کی وہ گلے زعفران ہے اردو بس اسی طرح اردو سے ہمیشہ اردو کی طرف رقبت رہی محبت رہی اور ہم اردو شیر شائری کے طرف ہی ہمیشہ مائل رہے ہیں سید صاحب آپ ایک لمبا عرصہ گزارہ شائری کے ساتھ لیکن آپ کے صرف دو مجموعہ آیا اور اس میں سے ایک تو کتاب چاہے اور دوسری نغمات سید اور پھر احساس نام کا کتاب چاہیا آپ اگر چاہتے تو مزید ایک دو کتابیں منظر عام پر آ سکتے تھے کوئی وجہ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا آج کل لوگوں میں پڑھنے کا زوگ کافی کم ہو رہا ہے یہ ہم نے محسوس کیا اور آج کل کا ڈیجیٹل کا ڈیجیٹل زمانہ ہے تو ساری چیزیں انٹرنیٹ کے ذریعے ہی پہنچ رہا تھی مجھے جہاں تک میں نے دیکھا کتابوں کے ذریعے مجھے مقبولیت نہیں ملی البتہ میرا کلام کافی دور تک انٹرنیٹ کے ذریعے پہنچا اور یہاں تک میری ایک نظم تقریباً چھے میلین ویجیٹرز جو ہے تھے اور اسی طرح بچوں نے بھی کئی بچوں نے اسکول میں کالیجز میں بھی نظمیں پڑھ رہے ہیں اس کی وجہ صرف انٹرنیٹ ہے تو کتابوں کو کی اپنی اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن لوگوں میں روز پر روز ازوہ کم ہوتا جا رہا ہے اور اب بھی میرے پاس کافی کلام موجود ہے لیکن شائع کرنے کا ابھی فیلحال اس کے کوئی ذہن میں یہ بات نہیں ہے سید صاحب کاغذ پر اگر کوئی شائع ٹھہر جاتا ہے تو اب نے صحیح آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں آپ اس بارے میں سوچئے کہ ایک اور مجمع کلام آپ کا آجائے جی جنب شکریہ ویسے میں نے سنا کہ آپ کلمکاری کا آغاز افسان نگاری سے ہوا تھا بعد میں آپ نے اپنے رخ کو شائعری کی طرف موڑ دیا اس کا کیا سبب بنا اور کیا افسان نگاری سے مکمل طور پر آپ نے خیر بات کہی دیا ہے انہیں درقیقہ دیئے ہے کہ افسان نویسی میرا ایک محبوب مشغلہ رہا ہے لیکن شروع میں میں نے افسان نویسی اپنی زندگی کا آغاز کیا لیکن اس کے لئے کافی وقت بھی درکار ہوتا ہے تو طبیعت زیادہ تر شائعری کے طرف مائل ہو گئی اور ماحول بھی شائعری کے طرف بنا وہاں پر ایک ہمارے دوست تھے جناب مرہوم شبنم کارواری شاہر تو وہ بہت اچھے بچوں کے لئے نظمیں لکھتے تھے بہت اچھے شائعر تھے اکثر مجھے وہ مشاعروں وغیرہ میں بھی لے جاتے تھے تو ماحول ایسہ ہے کہ دل شائعری کے طرف براغب ہو گیا اور میں افسان نویسی سے دور ہو گیا اچھا سید ابوبکر مالکی صاحب یہ جان کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ نے جدید طور کے طاقتور میڈیا سے آپ کی وابستگی ہے جدید ٹیکنالوجی کو آپ بہت ہی احسن طریقے سے اپنی شائعری اپنے کلام اپنی فکر کے لئے استعمال کر رہے ہیں یہ دلچسپی کا کیا پس منظر ہے آپ درہ کے شروع میں میں یہ کمپیٹر سے ہی جڑا ہوا ہوں کہ ہارڈ ویئر اور سوفٹ ویئر میں بھی کچھ عرصے کے لئے میرا پیشہ بھی تھا اچھا بہرحال میں نے کئی ویب سائٹس بھی بنوائے اس دوران پھر جب سوشل میڈیا کا دور آیا تو اسے میں نے ترک کر دیا اور آج کل میں سوشل میڈیا خاص کر فیس بوک واتس اپ انسٹاگرام ٹویٹر وغیرہ پر میں زیادہ ایکٹیو رہتا ہوں اس لیے کہ جو بات کہی جاتی ہے وہ کافی دور تک پہنچ جاتی ہے یہاں تک کہ دنیا کے تمام خطے سے لوگ جو ہے لوگوں کی تم ہوا اور آج کل زیادہ تر سوشل میڈیا میں ہی ہے آپ نے بالکل بجا فرمایا اگر کوئی غزل ہماری اغبارات میں شائع ہوتی ہے تو شام تک دو تین فون ہمارے پاس آتے ہیں لیکن انٹرنیٹ پر جب کوئی غزل ہم شائع کرتے ہیں تو دور دور تک اس کے چند سیکنڈز میں ہم کو سنائی دیتی ہے سید صاحب یہ جو مشاعریں ہیں جو میڈل اسٹ میں ہوتے ہیں وہاں پر مدو کرنے کی جو قابلیت ہے اس کا میار کیا ہے اور چونکہ آپ اس میدان میں حرصے سے رہے ہیں اور وہاں کے وہاں کے گھر کے بیدی ہیں جہاں تک عالمی مشاعروں کا تعلق ہے یہ بالکل کومیرشلائز ہو چکے ہیں اچھا لوگ جو ہے پہلے عدب کی خدمت کے طور پر کیا کرتے تھے لیکن آج کل یہ اسے اتنے کومیرشلائز ہو چکے ہیں کہ ہر مشاعرے میں وہی چہرے نظر آتے ہیں جی بلکل صحیح کا آپ نے کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے کہ اتنے اچھے شورا کرناٹک میں موجود ہیں کہ میں نے کبھی ان کی نمائندگی وہاں پر نہیں دیکھی جی 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 تو اس میں جو ہے یہ شاعر لوگ خود اپنی مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں اچھا اور جو ہے ان کے نام سے مشاعرے بھی چلتے ہیں تو بس یہی بات ہے کہ یہ اور آج کل مشاعروں کا دور کم ہے اور مشاعر ہے اور یہ جو کبھی سمیرن کا جو یہ کاکٹیل چلا ہے اسی کا دور زیادہ ہے اور سیاست زیادہ تر شاعری سیاست پر ہوتی ہے جس میں عدب بہت کم ہوتا ہے ملکل صحیح ملکل صحیح اور لوگوں جو ہے اسی پر ان کو واہ واہی ملتی ہے زیادہ تر شاعر جو ہے عدب کے نام پر لطیفے سنا کر چلے جاتے ہیں ملکل پر ان کو کوئی ایسا موقع فراہم ہی نہیں ہوتا ہے ملت بجا فرمایا آپ نے سید صاحب ہم چاہیں گے اور ہمارے ناظرین کی بھی خواہش ہے کہ آپ اپنا تازہ کلام کچھ شیر کچھ قطعت یا غزل ہماری ناظرین کے پیش کے لئے میں کچھ اشار جو ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جی کہ عرب ممالک مغربی تسلط کے پس منظر میں دو تین شیر میں پیش کروں گا پھر ایک غزل کے کچھ اشار آپ کے سامنے دے کے جھوٹی شان سچائی نکالی جائے گی پھر تیری آنکھوں سے بینائی نکالی جائے گی دے کے جھوٹی شان سچائی نکالی جائے گی پھر تیری آنکھوں سے بینائی نکالی جائے گی پھول کاغذ کے چڑھا کر ہر طرف اس باغ میں آج اس گلشن کی رہنائی نکالی جائے گی دیکھ ایاشی کا سامن مفت میں تجھ کو یہاں جسم سے تیرے توانائی نکالی جائے گی بہت 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 ایک دوسری غزل کے اشار پیش کروں گا اشار یہ سارے عالمی پس منظر میں ہیں اہلِ ذر خاموش ہیں اہلِ نظر خاموش ہیں آنے والی آنڈھیوں سے بے خبر خاموش ہیں واہ مصلحت کا دور ہے مدے مقابل ہے مفاد اچھا مصلحت کا دور ہے مدے مقابل ہے مفاد کچھ ادھر خاموش ہیں اور کچھ ادھر خاموش ہیں کیا بات ہے کچھ ادھر خاموش ہیں اور کچھ ادھر خاموش ہیں قافلہ بے سمت بڑھتا جا رہا ہے آج کل قافلہ بے سمت بڑھتا جا رہا ہے آج کل دور ہے منزل مگر اہلِ سفر خاموش ہیں سبحان اللہ دور ہے منزل مگر اہلِ سفر خاموش ہیں واہ واہ کیوں بدلتا جا رہا ہے زندگی کا یہ نظام کیوں بدلتا جا رہا ہے زندگی کا یہ نظام رازن مہوے عمل ہیں راہ بر خاموش ہیں کیا بات ہے رازن مہوے عمل ہیں راہ بر خاموش ہیں کیا بات ہے راہ بر وہ ہمارے حق میں بولیں گے ہمیں امید تھی وہ ہمارے حق میں بولیں گے ہمیں امید تھی وقت آیا بولنے کا وہ مگر خاموش ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے بس کافی لمبی غزلے میں بہت خوب بہت خوب سیدسہ وقت کی کمیاب ہمیں اس انٹریو کو سمیٹنے پر مجبور کر رہی ہے میں سیدھی بات ٹی وی کی جانب سے اپنی جانب سے اور ہمارے ناظرین کی جانب سے دل کی امید گہرائیوں سے آپ کی خدمت میں حدیعہ تشکر پیش کرتا ہوں ناظرین یہ تھے محترم سید ابو بکر مالی کی صاحب جو ہم سے مہوے گفتگو تھے ہم جلد ہی حاضر ہوتے ہیں کسی اور ابھی شخصیت کے ساتھ اب عزیز بلگامی کو اجازت دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی